السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیعاتین فالج اور لقوہ سے حفاظت اگر شیعاتین سے حفاظت چاہتے ہیں اور فالج اور لقوہ سے حفاظت چاہتے ہیں اگر کسی کو فالج نہ ہو کسی کو شیعاتین وغیرہ کا اثر نہ ہو فالج نہ ہو تو اس شخص کے لئے مولانا اشرف علی صاحب تھانویر حمد اللہ نے ایک قرآنی آیت لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے احتمام کرنے پر اس قرآن کریم کی آیت کے سوتے وقت پڑھنے پر آدمی شیعاتین سے فالج اور لقوہ جیسے امراض سے محفوظ رہتا ہے نومن سردی کے موسم میں سردی کی وجہ سے لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے لقوہ ہو جاتا ہے جو بڑا تکلیف دے مرض ہوتا ہے بڑی بڑا پریشان کن مرض ہوتا ہے بڑی بیماری ہوتی ہے جو بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے جس میں دماغ کی نسوں میں خون رک جاتا ہے یہ فالج سے اور لقوے سے اس جیسے موسم میں جبکہ سردی کا موسم ہوتا ہے محفوظ رہنا چاہتے ہیں خصوصا تو ساری زندگی بلکہ سوتے وقت اس قرآن کریم کی آیت کا پڑھنے کا احتمام کریں اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ عزوجل شیعاتین کے جتنے اثرات ہوتے ہیں شیعاتین کی جتنی شرارتیں ہوتی ہیں شیعاتین جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے دربے ہوتے ہیں انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ عزوجل شیعاتین کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فالج جیسی بیماری جس کی وجہ سے آدمی کے ہاتھ گر سکتے ہیں پیر گر سکتے ہیں اور بہت ساری جسم کے آزا متاثر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فالج کے حملوں سے فالج کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں اس لئے سوتے وقت اس آیت کے پڑھنے کا احتمام کریں چنانچہ مورانا اشرف علی صاحب تھاندویر حمد اللہ علیہ نے لکھا ہے حفاظت الشیعاتین و فالج والاقوا وغیرہ یعنی شیعاتین فالج والاقوا وغیرہ سے حفاظت اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے قرآنی آیت لکھی ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِ فِي سِتَّتِ اَيَامٍ سُمَّسْتَوَاعَ عَلَى الْعَرْشِ یُغُشِرْ لَيْلَ النَّحَارَ يَطُلُبْهُ حَثِيثًا وَالشَّمْثَ وَالْقَمَرَ وَالْمُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمُرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ سور عراف پارہ آٹھ رکو ساتھ کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے فی ستتی ایام سا چھے دنوں میں ثم مستوى على العرش پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد عرش پر مستوی ہوئے یقشی لیل النہار اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن پر ڈھان دیتے ہیں یطلبو حثیثہ جو اس کو تلاش کرتی ہے یعنی رات و دن کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں وَالشَّمْثَ وَالْقَمَرَا وَالنُّ جُمُمُ السَّخَرَاتٍ بِأَمْرِ سورة چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہے اَلَا سُنُّ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ اللَّهِ کے لیے پیدائش اور اللہ ہی کے لیے احکام ہے تبارک اللہ رب العالمين اللہ عزوجل صاحب کی ذات پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے سوتے وقت اس کو پڑھنے سے شیعتین کی شرارت شیعتین جو بھی تکلیف دیتے ہیں جو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جو ہر وقت انسانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں تو شیعتین کے نقصان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور فالج اور لقوہ سے بھی محفوظ رہتا ہے کبھی کبھی یہ فالج اور لقوہ بھی شیعتین کے اثرات ہوتے ہیں شیعتین جب انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو فالج اور لقوہ کی شکل میں نقصان پہنچاتے ہیں اگر اس سے حفاظت اگر ہمیں محسود ہے ہم چاہتے ہیں کہ شیعتین کے شرارت سے محفوظ رہیں فالج والاقوا کی بیماری جو نہائی تکلیف دے بیماری ہوتی ہے نہائی تکلیف دے مرض ہوتا ہے جس میں انسان جسم کے آزہ سے معذور ہو جاتا ہے اگر اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا احتمام کریں قرآنی آیت کا احتمام کریں اللہ عزوجل سے قوی امید ہے کہ اس آیت کے احتمام کرنے پر اس کے مسلسل سوتے وقت پڑھ کر سونے پر اللہ عزوجل شیعتین کے جتنے اثرات ہوتے ہیں شیعتین کی طرف سے جتنے نقصانات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں ساروں کو بند کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فالج اور لقوا جیسی بیماری سے بھی جو کہ نہائی تھی زیادہ تکلیف دے اور موزی بیماری ہوتی ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آزہ انسان کے ناکام ہو جاتے ہیں انسانی آزہ پر اثر ہو جاتا ہے وہ ساری چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے اس لئے اس قرآنی آیت کے پڑھنے کا سوتے وقت احتمام کریں ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام سم استوى على العرش یغشی اللیلہ نهار یتلوه حثیثا والشمث والقمر والنجوم مسخرات بامره ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض سم استوى على العرش یغشی اللیلہ نهار یتلوه حثیثا والشمث والقمر والنجوم مسخرات بامره ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام سم استوى على العرش یغشی اللیلہ نهار یتلوه حثیثا والشمث والقمر والنجوم مسخرات بامره ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستت ایام اور فالج والقوى جیسی تکلیف دے بیماری سے اللہ عز و جل حفاظت فرماتے ہیں انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے آدمی کو چاہیئے کہ خصوصا قرآنی آیات کا ہر موقع سے ہر جگہ پر جہاں پر بھی اس کے لئے ممکن ہیں آفاز سے بلیاز سے مسئیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لئے جو جو قرآنی آیات ہر موقع سے بیان کی جاتی ہیں بتلائی جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا احتمام کریں اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انسان دنیا کی مسئیبتوں سے تکلیفوں سے محفوظ رہ جاتا ہے بلکہ قرآنی کریم کی آیتوں کا مسلسل ورد کرنے سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کے حفظ میں امان میں انسان آ جاتا ہے اس لئے علاج بی دعا دعا کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے دعاوں کے ذریعے سے جو علاج کیا جاتا ہے علاج بی دعا کا ہمیشہ احتمام ہر مسئیبت میں ہر پریشانی میں احتمام کریں کہ اس کے احتمام کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ قرآن سے حدیثوں سے دعاوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے ہماری دنیا بھی اس میں صدر جائے گی ہماری آخرت بھی اس میں صدر جائے گی اس لئے یہ جو بھی آیتیں ہیں جس جس موقع سے بھی ہیں جیسے یہاں پر شیعتین سے محفوظ رہنے کے لئے فالے جو لقوا سے محفوظ رہنے کے لئے جو آیتیں بتلائی گئی ہیں اس کا احتمام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ